دوستو اگر آپ بھی ہار سے پرے روحیت شرما اور ورات کولی کو اچھا بلے باج مانتے ہو تو ویڈیو کو جرور لائک کیجئے گا دوستو بے ایمانی کے چلتے فائنل مقابلہ اسٹریلیا کے خلاف ہارتا بھارت تو آئی سی سی کی سہمتی کے بعد اب دوبارہ ہو چکا ہے شروع آخر کار کتنے اوور کا ہو رہا ہے مقابلہ کس بلے باج نے بنا لیا کتنے رن کس دن ہوگا میچ سب آپ کو ویڈیو میں پلنگ 11 ٹیم کے ساتھ بتانے جارہے ہیں وہ بھی لائیو لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے یہ بھارت اور اوشٹریلیا کے بیچ دوبارہ کروایا جا رہا ہے فائنل مقابلہ اب کونسی ٹیم جیتے گی اپنی قیمتی رائے بھارت یا پھر اوشٹریلیا کا نام نیچے لکھ کر کمنٹ میں جرور بتائیے گا تو چلی اب آپ کا زیادہ سمینا لیتے ہوئے شروع کر دیں ویڈیو دوستو جیسے کہ آپ سبی تو جانتے ہیں کہ بھارت اور اوشٹریلیا جب بھی آمنے سامنے ہوتی ہے تو مقابلے میں یا تو بیمانیاں ہو جاتے ہیں یا پھر میچ ہائی بولٹیج رومانچ پر پہنچ جاتا ہے اور دوستو آخر بھارت اور اوشٹریلیا کے بیچ ورڈ کپ کا رومانچک مقابلہ تو سماپ تو ہو چکا تھا لیکن اس کے بعد جو ثبوت نکل کر آئے تب سب کو پتا چلا کہ اوشٹریلیا کی ٹیم نے تو بھارت کے ساتھ اتنی بڑی بیمانیاں کی ہیں کہ اس مقابلے کو دوبارہ کروائے بینا رہا نہیں جا سکتا اور دوستو آخر ای سی سی کے پاس جب ثبوت پہنچے تو ان کو بھی پتا چلا کہ اوشٹریلیا کی ٹیم تو نمبر ون بیمان نکلی دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ اوشٹریلیا ہی کپتان پیٹ کمنگس نے ٹوز جیت کر وہاں پہلے گیندو باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور بھارت نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے پچاس اوور میں دو سو چالیس رن بنائے تھے اور دو سو اکتالیس رن کا لکش ہے اوشٹریلیا کے آگے تھا اب ایسا لگ رہا تھا کہ بھارت کی ٹیم تو آسانی سے میچ جیت جائے گی کیونکہ جب ہمارے بلے باج کیل راہل چھاسٹ ویرات کولی چوان اور روہیت شرما جیسے بلے باج سینتالیس رن ہی بنا پائے ہیں تو اوشٹریلیا کی کھلاڑی آخر کیا اکھاڑ لیں گے لیکن دوستو ٹریویس ہیڈ نے یہاں 137 رن جڑ کر پورا میچ پلٹ کر رکھ دیا جس کے چلتے بھارت کے ہاتھ سے یہ مقابلہ چھوٹ گیا اور اس بیچ بعد میں میچ سماپت ہونے کے کئی بڑے بیمانی کے ثبوت سامنے نکل کر آئے جس کے بعد ہر کوئی حیران ہے کہ آخر کار اوشٹریلیا جیسی مہن ٹیم ایسا کیسے کر سکتی ہے دراصل ہوا یہ کہ ٹریویس ہیڈ نے جب روہیت شرما کو کیچ آؤٹ کرا تھا تب گیند ان کے ہاتھ میں ڈائریکٹ آئی نہیں تھی پہلے وہ میدان سے لگی اور پھر ان کے ہاتھ میں آئی لیکن انہوں نے بیمانی اور ایمپائر سے ہاتھ ملا رکھا تھا جس کے چلتے روہیت شرما کا یہ ریویو تھوڑ ایمپائر تک کے پاس پہنچائی نہیں اور روہیت شرما آؤٹ قرار دیے گئے اور دوستو اس بیمانی کے ثبوت سے ہی پورا میچ صاف ہو گیا کہ اس مقابلے میں آسٹریلیا کی ٹیم نے گڑھوڑی کی ہے ایمپائر کے ساتھ مل کر اور دوستو اب آئی سی سی نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ وڈکپ کا فائنل مقابلہ اب دوبارہ کروانا جروری ہو چکا ہے کیونکہ فائنل جیسے بڑے ٹونامنٹ میں اگر ٹیم بیمانی کر کے جیتی ہے تو اس کا پرواہب کرکیٹ سنسار پر غلط پڑے گا اسی لیے اب بھارت آسٹریلیا کے بیچ دوبارہ سے وڈکپ کا فائنل مقابلہ کروائی جا رہا ہے اور دوستو یہ مقابلہ اب نرندر موڈی شٹیڈیم میں نہیں بلکہ وان کھیڑے شٹیڈیم پر کھیلا جائے گا اور دوستو خبر یہ بھی نکل کر آتی ہے کہ یہ مقابلہ آپ سبی کو نومبر کے مہینے میں ہی کھیلا جاتا ہوا نجر آنے والا ہے جہاں ایک طرف بھارتیہ کپتان روحیت شرما ہوں گے تو دوسری طرف آسٹریلیا ہی کپتان پیٹ کمینس ہے تو ایسے میں ہر کسی کو امید یہی رہی گی کہ روحیت شرما شمن گل اس بار وہ گلتیاں نہ کریں جو کی پچھلے مقابلے میں بھارتیہ بلے باجوں نے کی تھی اور اس بار وڈکپ کا یہ مقابلہ پچاس اوور کا نہیں بلکہ دس اوور کا ہی کروایا جا رہا ہے اور دوستو اس مقابلے کے دوران بھارتیہ کپتان روحیت شرما پر ہر کسی کی نگھائے ہوں گی کہ وہ پچاس اٹھ گندوں میں شتک بھی جڑ پاتے ہیں یا پھر نہیں باقی روحیت شرما کے علاوہ ویرات کولی کیل راحل سریش ایر بھی شاندار لے میں چل رہے ہیں تو ایسے میں اب بات کریں اگر پلنگ 11 ٹیم کے بارے میں تو بھارت کی طرف سے آپ سبی کو دوبارہ سے کھیلے جا رہے ہیں فائنل مقابلے کی پلنگ 11 ٹیم نجار آنے والی ہے اس میں روحیت شرما شمبن گلپادی کی شروعات